بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج کے لیکٹر میں ہم لوگوں نے لیجرز کی کلوزنگ کو ڈسکس کرنا ہے تو جب ہم لوگوں کا اپنی فائنل جتنی بھی بزنیس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان سے پہلے بکس آف پرائیم ایٹریز بناتی ہیں یا جارنل اینٹریز اور ان کی مدد سے ہم لوگ لیجرز کو پریپیر کرتے ہیں لیجرز ہمیشہ دیورنگ دا ائیر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں جیسے ہی کسی قسم کی کوئی بزنیس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ہم لوگ لیجرز کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سیم ڈیٹ پر جا کر اور ان کی کلوزنگ ہمیشہ فائننشل ائیر اینڈ اڈیٹ پر ہوتی ہے اب کلوزنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لیجرز کو کس طرح سے کلوز کیا جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو آپ کو کوئی بھی لیجرز آپ کو ملے گا نا اس کی ڈیابیٹ سائٹ پر بھی کچھ نہ کچھ انٹریز موجود ہوں گی اس کی کریڈٹ سائٹ پر بھی کچھ نہ کچھ اماؤنٹس بغیرہ ہمارے پاس موجود ہوں گی تو آپ نے جو سب سے پہلا قائم کرنا ہے آپ نے دونوں سائٹس کا ٹوٹل کرنا ہے آپ نے دونوں سائٹس کا ٹوٹل کر لینا ہے اور اس کو ابھی تک لکھنا نہیں ہے جیسا کہ اگر میں ادھر ریسیویبر لیجرز میں تاثیر کے اکاؤنٹ کو ڈسکس کروں تو یہاں پر دیکھیں ڈیابیٹ سائٹ کا ٹوٹل کتنا آ رہا ہے اے ایٹی پائیو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کریڈ سائٹ پر بھی تو کچھ نہ کچھ اماؤنٹس موجود ہیں تو کریڈٹ سائٹس کا ٹوٹل ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے ایٹی پائیو تو ان دونوں میں سے اب آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ گریٹر ٹوٹل کس کا ہے ڈیابیٹ سائٹ کا جو گریٹر ٹوٹل ہوگا دونوں سائٹ کا ٹوٹل وہی لکھو گے جو گریٹر ٹوٹل ہوگا ڈیابیٹ سائٹ اور کریڈٹ سائٹ دونوں کا ٹوٹل گریٹر ٹوٹل چلا جائے گا اب آپ نے ایٹی پائیو نہیں لکھنا آپ لوگوں نے ایٹ ایٹی فائیو لکھنا ہے یہاں پر بھی اس کا ٹوٹل ایٹ ایٹی فائیو اور اس کا ٹوٹل بھی ہمارے پاس ایٹ ایٹی فائیو اب بات سنیے گا پہلے بعد میں آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے اچھا جیسے ہی آپ یہ ٹوٹل لکھ رہے ہیں اب ڈیابیٹ سائٹ تو اگریڈ ہے بلکل بات سہی ہے لیکن کیا کریڈٹ سائٹ کا ٹوٹل ہم نے ٹھیک لکھا اب اس کو ٹھیک کرو کہ بھائی میں اس کے ٹوٹل کو ایٹ ایٹی فائیو بنانے کے لیے اس میں مزید کیا ایڈ کروں کہ یہ ایٹ ایٹی فائیو بن جائے اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹوٹل میں سے جو اماؤنس گیون ہیں وہ مائنس کرتے ہو اس ٹوٹل میں سے کریڈٹ سائٹ پر جو اماؤنس گیون ہیں وہ آپ نے مائنس کرتے نہیں ہیں اب جیسے ان کو مائنس کریں گے ذرا مائنس کریں ہم نے کیلکولیٹر پر تو آپ کے بعد آنسر کیا آ جاتا ہے اب سنیں اگر میں یہاں پر ایٹ ہنڈرڈ لکھنوں تو کیا آپ ایٹ ایٹی فائیو بنتا ہے تو آپ لوگوں نے ہر لیڈر کے ساتھ ایسا ہی کرنا اور یہ جو آپ ٹوٹل لکھیں گے اس کو آپ نے نام دینا ہے بیلنس کیریڈ ڈاؤن اور لکھا جاتا ہے سی سلیش ڈی پڑھا جاتا ہے بیلنس کیریڈ ڈاؤن آرائیٹ کیری پورورڈ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں دی کی جگہ پر ایٹ لگا دیں اس کو بیلنس کیریڈ ڈاؤن یا بیلنس کیریڈ پورورڈ لکھا جاتا ہے یہ بات یہاں تک کلیر ہو گئی ہمارا یہ فرسٹ لیجر کلوز ہو چکا ہے اب چلیں ایک اور اگزیمپل کرتے ہیں اسی طرح سے جواد کے سر آکاؤنٹ کو دیکھیں جواد کے آکاؤنٹ کے ڈیبٹ کا ٹوٹل ایٹ فورٹی ایٹ ہے ایم آئی رائٹ تو دیکھنے میں ہی پر چل رہا ہے یا کریڈٹ سائل کا ٹوٹل ایٹ فورٹی ایٹ نہیں ہے ایسے ہی ہے نا مطلب سمالر ٹوٹل ہے تو میں یہی ٹوٹل آ کر یہاں پہ لکھوں گا ایٹ فورٹی ایٹ یہاں پر دیکھیں آپ نے ٹوٹل ایٹ فورٹی ایٹ لکھنا ہے اب اس ایٹ فورٹی ایٹ میں سے آپ لوگوں نے یہ ایم آنٹ مائنس کر دینی ہے پورٹی ایٹ مائنس ہو جائے گا تو ریمیننگ بیلنس ایٹ ہنڈرین کیا لکھیں گے اس کے ساتھ بیلنس کیریڈ ڈاؤن اب توصیف کے اکاؤنٹ میں گئے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ڈیپٹ سائلڈ وان سکس پور زیرو کریڈٹ سائلڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو لازمی بات ہے ڈیپٹ سائلڈ کی ہی ٹوٹل زیادہ ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دیا وان سکس پور زیرو یہاں پر بھی آپ لوگ لکھیں گے وان سکس سیم میتھرڈ اب بھئی یہاں پر کوئی اماؤنٹ ہے ہی نہیں تو بیلنس کیریڈ ڈاؤن کیا آ جائے گا ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹوٹل ہے وان سکس آپ دیکھیں دونوں کے ٹوٹل ایکول ہو گئی یہ بات کلیر ہو گئی کیا لیجرز کی کلوزنگ کر لیں گے اب آپ لوگ اپنے تمام لیجرز کی کلوزنگ کریں شعباز سیلز اکاؤنٹ ہو گئے سیلز ریٹرن پرچیز ریٹرن پیبر لیجرز ان تمام لیجرز کی جلدی سے کلوزنگ کریں میں بھی اپنے پاس یہ تمام لیجرز کی کلوزنگ کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے جلدی سے خود سے کرنی ہے ذرا آئیے بہت سے لیجرز کی کلوزنگ تو بیسی بہت سیمپل ہے جیسا کہ یہ سیلز ریٹرن دیکھ لیں اور جو ہمارا فوکس ہوتا ہے نا لیجرز کی کلوزنگ میں وہ ٹوٹل پر نہیں ہوتا وہ بیلنس کیریڈ ڈاؤن کی اماؤٹ پر ہوتا ہے کہ کسی بھی لیجر کیا بیلنس کیریڈ ڈاؤن ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں ہم نے اس کو ٹھیک سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ڈیپرین لیجرز میں آپ کے پاس کبھی بیلنس کیریڈ ڈاؤن ڈیبیٹ سائیڈ پر آئے گا اور کبھی بیلنس کیریڈ ڈاؤن کریڈ سائیڈ پر آئے گا ہمری بیلنس کی ㅋㅋㅋ ڈیوہ کبھی بیلنسіє Seesیڈ CO survivor ڈیوہ جلو ٹھیک کریڈ پار ڈیوژ جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا ہے اس کو موسیقی 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 جمال کا ٹوٹل بھی ایکوال آ رہا ہے ٹو نائنٹی شاباش اور یہاں پر بھی ٹو نائنٹی اب اس کا مطلب یہ ہے یہ پیبل ایسے ہی ہیں میں نے صحیح لکھا ہے نا اچھا اب دیکھیں بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیبل ہے نا کہ میں نے جمال کو ٹو نائنٹی روپیز پی کرنے تھے کیونکہ میں نے اسے پرچیز کی تھی تو اس میں سے ٹو سکسٹی فائی میں نے پی کر دیا سیون کا مجھے ڈسکاؤنٹ مل گیا اور ایٹین کی میں نے اسے ایک گرز ریٹرن کرنی تو اب وہ میرا پی ایبل نہیں ہے آل رائٹ زیرو بیلنس آ جائے گا نیکسٹ فیضل کے ساتھ بھی بلکل ایسے ہی ان کا کوئی بیلنس کیریڈ ڈاؤن نہیں آنا کیونکہ ڈیابیٹ کریڈٹ سائیڈ دونوں ایکوال ہیں تلال کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا نائن تھرٹی 510 اور یہ 420 بیلنس کیریڈ ڈاؤن تلال کا جی بس نائیں جی 430 آہ ٹھیک ہے سوری 430 یہاں پر 640 اس میں سے ٹونٹی سیمن مائنس کریں گے سکس ون تھری بیلنس کیری ڈاؤن اور فہد بیلنس کیریڈ ڈاؤن اس 165 کیا تمام بچوں نے اپنے اپنے لیجرز اکاؤن کو کلوز کر لیا اچھا یہاں تک بتائیں سچ سچ کوئی ایشو ہے کہ لیجرز کی کلوزنگ مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لئے کوئی بھی لیجر کیون ہو آپ ایزیلی اس کو کلوز کر سکتے ہیں جو آپ کی ہوم اسائیمنٹ ایکزیمپل نمبر 7 اس کے لیجرز آپ بنا کر آئے تھے تو اس کی کلوزنگ اب آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے رائٹ اچھا آپ سنیں پیٹا اب لیجرز کا کام ختم ہو چکا ہے لیجرز نے بس یہی تک ہمارا ساتھ دینا تھا لیجرز کے دروازے ہم نے بند کر دی ہے اور جو جو بیلنسیز تھے ہم لوگوں نے ایکسٹریکٹ کر لیا اچھا بین بیلنسیز کا مطلب کیا ہے ذرا بات سنیے گا یہاں پر سب بچوں نے لکھ لیا نا یہ نیکس ٹیپ ہمارے پاس ہوتا رہتا ہے ٹرائل بیلنس کی پرپریشن لیکن بیٹا اب یہ بیلنس مجھے کیا بتا رہے ہیں سیلز کا یہ جو بیلنس کیریڈ ڈاؤن ہم لوگوں نے فائنڈ کیا تری نائن ایٹ سری یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں دیکھیں یہ جو پہلا بیلنس ہے نا تری تری سیون تری سکس ٹین دیورنگ دا ایر یہ بتاتے ہیں اس ٹائنگ کی سیلز کہ ہماری بھئی کریڈٹ سیلز اتنی ہے ہماری کیس سیلز اتنی ہے لیکن یہ جو بیلنس کیریڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا اور یہ سیلز کا اکاؤنٹ ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیورنگ دا پیریڈ وہ فار ون منت بھی ہو سکتا ہے فار کورٹر بھی ہو سکتا ہے فار ایر بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اکاؤنٹنگ کتنے عرصے کی کر رہے ہیں کہ اس دیورنگ دا پیریڈ ہماری ٹوٹل سیلز تری نائن ایٹ ثری کی ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ سیلز ریٹرن کی بات کریں تو بیلنس کیریڈ ڈاؤن بتاتا ہے کہ دیورنگ دا پیریڈ ہم لوگ نے جتنی بھی سیلز کی تھی اس میں سے ٹوینٹی کی سیلز ریٹرن ہو چکی ہیں پھر پرچیز دیورنگ دا پیریڈ ہماری ٹوٹل پرچیز ثری ٹو ٹو فائیو کی ہیں اسی طرح سے دیورنگ دا پیریڈ ہماری ٹوٹل پرچیز ریٹرن ٹوٹی فائیو کی ہیں ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ ہمارے پاس ہمارے ٹوٹل موٹر وہیکل ون 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 فائیو زیرو کی ہیں اب دیکھیں اوپر ہمیں بتا رہے تھے کہ کس کس ٹائم پر ہم نے کونسی موٹر وہیکل کتنی اماؤنٹ پر پرچیز کی یہاں پر لیکن یہ جو اینڈ والا پیلنس بتا رہا ہے کہ میرے پاس ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ جارہ ہزار ایک سو پچاس روپے کی موٹر وہیکل موجود ہیں پھر یہاں پر دیکھیں جو اکاؤنٹ پیبل آیا تھا ٹرنکی موٹر اس کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن بھئی اگر پیبل ہے تو مطبع میں نے پی کرنا ہے ٹرنکی موٹرز کو ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ کتنی اماؤنٹ پور نائن پائیو زیرو میں نے ابھی اس کو پی کرنی ہے اسی طرح سے بیٹا ڈسکاؤنٹ آلاوڈ کے بارے میں کہ ٹوٹل ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ڈیٹ کا ہو گیا ٹوٹل ڈسکاؤنٹ ریسی ٹوئنٹی سیونڈ کا ہم لوگوں نے کیا پھر کیپیٹل ہمارے پاس ٹوٹل ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ پندرہ ہزار نو سو روپے کا ہے جبکہ بینک کے لون کی جو اماؤنٹ ہے ہمارے پاس سیونڈ فیفٹی کی ہے جو رینٹ ایکسپینس ہے وان سیونڈ فائل بزنیس ریٹس وان تھرٹی ٹوٹل جو ڈرائنگز کی ٹو نائنٹی کی کی ہیں ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ میرے پاس جو کیش موجود ہے کیش ان ہینڈ جو میرے پاس موجود ہے وہ وان زیرو سیونڈ زیرو کا ہے اس کا مطلب بھائی ڈیورنگ ڈائیئر کچھ بھی چینجز آتی رہی لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ جو اماؤنٹ اب میرے پاس موجود ہے ان دا فارم آف کیش وہ وان زیرو سیونڈ زیرو کی ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ بینک کی بات کریں تو دیکھیں ریسیپس کچھ ڈیپرینٹ تھی پیمیٹس ڈیپرینٹ تھی جو پیلنس کیریڈ ڈاؤن ہے وہ ہمیں بتا رہے کہ ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ جو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے وہ سات ہزار پانچ سو پچپن روپے رکھے ہوتے ہیں آل رائٹ یہ بینک کیریڈ ڈاؤن ہمیں کلوزنگ بینک کے بارے میں بتاتے ہیں ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ یہ ڈیورنگ ڈا اینڈ نہیں بتا رہے ہوتے ایڈ ڈا اینڈ آف دا پیریڈ ہماری کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ بات کریں ریشیوے بلز کی تو پیٹا ریشیوے بلز مطلب میں نے اماؤنٹ ریشیو کرنی ہے اب اگر میں بات کروں تاثیر کی تو تاثیر کو جو میں نے کریڈٹ سیلز کیے تھیں وہ ایٹ ایٹی پائی کیے تھیں اس ٹائم پر میں نے اسے ایٹ ایٹی پائی روپیز ریشیو کرنے تھے لیکن پیٹا ساتھ میں سیلز ریٹرن بھی ہو گئی کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا کچھ اماؤنٹ ریشیو بھی کر لی تو اب میں بتاؤں گا کہ تاثیر نے ابھی میرے آٹھ سو روپیز دینے ہیں میں نے تاثیر سے ایٹھ ہنڈر روپیز ریشیو کرنے ہیں اسی طرح سے جب آپ سے میں نے ابھی ایٹھ ہنڈر روپیز ریشیو کرنے ہیں جبکہ توصیف سے میں نے ون سکس پور زیرو روپیز ریشیو کرنے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اسی طرح پیوز کے بارے میں دیکھیں تو بھئی میں نے جو پرچیزی کی تھی نا وہ ٹو نائنٹی کی گئی تھی اس کے بعد میں نے ڈیورنگ آئیر اس کو پے بھی کر دیا تو میں نے جمال کی کوئی اماؤنٹ پے نہیں کرنی اسی طرح سے فیصل بھی اب میرا پے ایبل نہیں ہے کیونکہ میں اس کو اماؤنٹ پے کر چکا ہوں جبکہ اگر بات کریں تلال کی تو ابھی میں نے اس کو پور تھرٹی روپیز پے کرنے ہیں راشید کوہ نے سکس ون تھری روپیز پے کرنے ہیں جبکہ فہد کو ون سکسٹی فائی روپیز پے کرنے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی سب بچوں کو اچھا اب جہاں پر اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں نا تو آپ کے پاس یہ تین ریسیوے بس سے اور پانچ پے بس سے جبکہ پریکٹیکل سیچویشن میں آپ کے ہزاروں ریسیوے بس ہوتے ہیں اور ہزاروں پے بس ہوتے ہیں تو مطلب آپ کے پاس ہزاروں ٹی اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے لیسٹ آف بیلنسیز کو پریپیر کرنا ہے آپ لوگوں نے لیسٹ آف بیلنسیز کو پریپیر کرنا ہے مدرب آپ دیکھیں لیجرز بہت زیادہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس ابھی ہم لوگوں نے دیکھیں دو دو تین تین سیف اینٹریز ریکارڈ کی ہوئی ہیں جبکہ پریکٹیکل لائیب میں کوئی بیسیوں مرتبہ سیز پر چیزیز ہو رہی ہوتی ہیں بیسیوں مرتبہ ہم لوگ اماؤنٹس ریسیو کر رہے ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹس دے رہے ہوتی ہیں کافی ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو اب ہم لوگوں نے کہا کرنا اس کو نہ سمارائز کر لینا ہے دیکھو اگر کسی کے سامنے لیجرز لکھیں گے تو کافی ساری اماؤنٹ ہے ہم لوگوں نے اپنے ریسیو ایبل لیجرز اور اپنے پی ایبل لیجرز کی لسٹ مینٹین کر لیں گے اسے کہا جاتا ہے لسٹ آف بیلنسیز لسٹ آف بیلنسیز اور کس کی لسٹ مینٹین کر لیا ہم لوگوں نے اپنے ریسیو ایبل کی ایڈ پی ایبل اب یہ لسٹ کس طرح سے مینٹین کریں گے ہم لوگ دیکھیں آپ لوگوں نہیں جانے اپنے ریسیو ایبل کے پاس سب سے پہلا ریسیو ایبل کونسا تھا تاثیر تاثیر کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن اٹھانا ہے اب آپ نے ٹوٹل نہیں اٹھانا آپ نے تاثیر کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن کتنا ہے دوسرا کون ہے ریسیو ایبل جواد جواد کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن ایٹھ ہنڈرڈ اور پھر توسیف توسیف کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن وان سکس پور زیرو یہ لسٹ آپ نے پریپیر کر دینی ہے پہلا کون تھا تاثیر جواد ایڈ توسیر جی تاثیر کا بیلنس جواد کا بیلنس اور توسیف کا بیلنس اور ان کا ٹوٹل کر لینا ہے اور یہ آگیا تھری ٹو فور زیرو اس کا مطلب یہ ہے لسٹ آپ بیلنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایر ڈا اینڈ آف دا پیریڈ یور ٹوٹل ریسیو ایبلز آر تھری ٹو فور زیرو آل رائٹ ٹوٹل ریسیو ایبلز آر تھری ٹو فور زیرو اب اگر ہم سے پوچھا جائیں بھئی کون کون ریسیو ایبل ہے ہم پوراً بتا سکتے ہیں بھئی یہ تین ہیں آل رائٹ اچھا پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کو ایگزیمپل دیں نا تو جیسے ایک چھوٹا سا شاپ کی پر بھی آپ کو پتا ہے کہ کریڈٹ سیلز کرتے رہتے ہیں یہ لوگ پھر ہر ویکلی ویکلی بیسیز کے اوپر یہ لوگ ریکاوریز کے لیے بھی جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا شاپ کی پر بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں اس نے اپنی شاپ میں نا مطلب میرے کزنز ہیں ان کا بہترین بیزنیس ہے ایونکہ کروڑوں میں ان کا بیزنیس ہے اچھا وہ سیلز بگر اسی طرح کرتے رہتے ہیں اور کافی دور دور میں ہوسیلر ہے نا تو ان کے جو کسٹمر سے نا کافی دور دور تک پھیلے ہو گئی ہیں ہر مرتبہ مال سپلائے ہوتا رہتا ہے ایک چھوٹا بھائی ہے وہ مینٹین کرتا رہتا ہے ان کا ریجسٹر کہ اس کو اتنے کی سیلز ہو گئیں اور ویکلی بیسیز کے اوپر ایک ایک ایریہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے ریکوری کرنی ہوتی ہے تو بڑے بھائی کو نا وہ صرف ایک لسٹ بنا کر دیتا ہے اب پورا ریجسٹر نہیں اٹھا کر دیتا وہ اس کو لسٹ بنا کر دیتا ہے کہ آپ اس ایریے میں جا رہے ہیں نا اس ایریے میں ہمارے جے جے کسٹمرز ہیں اور میں نے تاثیر سے آپ نے اٹھ ہنڈر روپیز لے لینے ہیں جواز سے آپ نے اٹھ ہنڈر روپیز لے لینے ہیں توصیف سے ون سکس بور زیرو روپیز لے لینے ہیں ان کو ٹوٹل ریسیوی بس کی لسٹ بنا کر دے دیتا ہے اب وہ جاتے ہیں جس کے پاس جائیں گے دیکھیں گے ہاں بھئی یار تمہارا بیلنس آٹھ سو روپیہ ہے نکالو اب اس نے آٹھ سو دے دیا تو اس نے سامنے ٹک کر دینا ہے بھئی اس سے آٹھ سو مل گئے پانچ سو دیا ہے تو اس نے سامنے لکھ دینا ہے گیار اس نے آٹھ سو دینے سے پانچ سو روپیہ مجھے دے دی ہیں آکے انڈ پر منٹیٹ کر لیں گے ان چیزوں کو تو یہ پریکٹیکل لائف میں نا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری تو لسٹ آف بیلنس آف بیلنس آف بیسیکلی آپ کے ریسیویبل لیجرز کی سمری ہوتی ہے آل رائٹ اسی طرح سے آپ نے ہم نے پییبل لیجرز کی بھی ایک سمری تیار کر لینی ہے اور اس کو ہم نے کیا کہنا ہے لسٹ آف بیلنس 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 آ ہی ہے ویلنسی نل ہو چکا ہے تو ختم بلہ آپ نے ایک بندے کو کرزہ دیا پانچ ہزار پی اور اس بندے نے آپ کو پانچ ہزار پی واپس بھی کر دیے پھر آپ دوستوں میں بیٹھ کے کہو گے یار میں نے اس کو پانچ ہزار پی کرزہ دیا ہے کہو گے یار واپس کر چکا ہے کہ گناہ ہو گیا اس سے کہ تم سے پیسے مانگ لیا تھے اس نے تو بار بار اسے نہیں بتانا جب ویلنسی نل ہو چکا ہے ہاں اگر وہ نہ دے پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یار میں نے تمہیں کرزہ دیا تھا پانچ ہزار پی کا واپس کر دو کیوں بھائی اچھا پھر جمال کا بیلنس لکھنے کی احساس ضرورت نہیں ہے لکھ بھی دو گے تو سامنے زیرو لکھنا پڑے گا آپ کو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بھی نہ لکھو اسی طرح سے فیصل کے لیے بھی کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن طلال کا بیلنس 430 راشید کا بیلنس 613 and فہد 165 اب اس میں آپ کے پاس کون کون آ جاتا ہے طلال راشید تلال کا بیلنس تھا 430 613 165 and the total is 1208 اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ at the end of the period ہماری جو total pay was ہیں وہ 1208 کے ہیں alright کون کون ہیں کس کس کو ہم نے pay کرنا ہے طلال کو راشید کو اور اب دیکھو کیا لیجرز دیکھنے کی ضرورت تھی مجھے تو آپ نے اپنے لیجرز کو summarize کر دیا اب آپ کو receivable لیجرز side پہ کر دینے چاہتے ہیں کیونکہ ان کے سارے بیلنسیز receivable and payable لیجرز side پہ کر دیئے ان کے سارے بیلنسیز list of balances کی situation میں آپ کے پاس موجو یا تک کسی کو کوئی issue اچھا اب آپ لوگوں نے آ جانا ہے اپنے trial balance کی preparation میں trial balance کی preparation کے لیے بیٹا سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھے وئی exam میں یہ چیز آتی ہے نہیں آتی یہ secondary issue ہے لیکن آپ کی practical life میں جب آپ لوگ ایک accountants بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ نے face کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں prepare کرنا آنی چاہتی ہیں okay even کہ کہا جاتا ہے کہ accounting software میں سارا کام ہوتا ہے یار software تو تم لوگوں نے بنانے ہے نا یا IT specialist بنائیں گے ان کو accounting تو تم لوگوں نے بتانی ہے نا کہ مجھے software میں کیا کچھ چاہیے اب IT specialist کو software بنانے آتا ہے accounting تو نہیں آتی نا وہ تو تم لوگ نے بتانی ہے تو تمہیں تو آنی چاہیے تو اس وجہ سے یہ چیزیں سیکھنا بہت ضرور ہے پھر یہی سے ہی نا mcqs بن جاتے ہیں یہ جتنا کچھ ہم لوگ پڑھنے ہیں کیا balances کیسے ہوتا رہتا ہے کیا balance آئے گا اگر یہ debit ہو یہ credit ہو balance carry down بتا دو کتنا ہو جائے گا کونسی side پر balance carry down آئے گا یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے mcqs میں exam کے حوالے سے بتانی ہیں clear ہو گئی بات اچھا سب سے پہلے بیٹا لکھا جاتا ہے company name business name question میں given ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس کی accounting کر رہے ہیں business name اگر کچھ soul proprietor ہے تو soul proprietor name جیسے کہا دیتا ہے mr. early started a business تو یہاں پر mr. early لکھنے پھر اوکی ہو گئی بات پھر آپ نے statement name بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کونسی statement بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ trial balance بنانے کے لیے جا رہے ہیں trial balance کبھی بھی during the period نہیں بن یہ ہمیشہ اس time پہ بنتا ہے جب لیجرز اپنے آپ کو close کر چکے ہوں تو لیجرز اپنے آپ کو کب close کریں گے جب accounting year end ہو چکا ہوگا during the year لیجرز بھی کبھی بھی اپنے آپ کو close نہیں کر سکتے all right تو جب لیجرز ہی close نہیں گے تو trial balance کیسے بنا ہوگا ہے تو یہ ہمیشہ ایڈتا ہے تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہوتا ہے as add اور ساتھ میں آپ نے date mention کر دینی ہے جیسے چلیں suppose کر لیتے ہیں اس کے لیے کیا تھی date اس question کے لیے date کیا چل رہی تھی ہمارے پاس کونسا منت ہے november کا منت سا for the month of november ہم لوگ کو accounting کر رہے تھے نا ایسی تھا نا 30th november year کونسا تھا اچھا جو بھی year ہو ساتھ میں وہ year لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی question میں given ہوتا ہے کہ آپ کو data کونسے سال کے لیے دیا جا رہا ہے for the year ended ہے تو جو date بتائے گا آپ نے وہی date یہاں پہ mention کر دیں یہ بات کلیئر ہے اچھا اس کے بعد اپنی تین columns کو maintain کرنا ہے first column آ جاتا ہے آپ کے پاس description اب یہاں بڑھنا date کو column بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں end of the period ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسی description لکھ لیں آپ لوگوں نے یہاں پر ایک column بنانا ہے debit اور دوسرا column آ جائے گا credit اور یہ دونوں in terms of rupees ہوں گے currency amounts بتانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ amounts کی rounding کر رہے تھے کتنے میں thousand میں شاباز تو آپ نے یہاں پر یہ mention کر دیں debit اور credit میں دونوں ہی amounts in rupees thousand mention کروں گا جہاں تک کی ہوئی issue اچھا اب یہ کامنا بڑا ایزی سا ہے simply آپ لوگوں نے copy paste کرنا ہے ہر لیجر کا balance carried down آپ نے trial balance میں لکھنا ہے ہر لیجر کا balance carried down آپ لوگوں نے trial balance میں آکے لکھنا ہے ہوکے ہو گئی یہ بات اچھا اب دیکھیں description میں اس لیجر کا نیم آ رہے گا description میں اس لیجر کا نیم آ جائے گا جیسے اگر آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے لیجر sales کا تھا تو description میں میں یہاں پر لکھوں گا sales اور پھر دیکھیں اس کا balance carried down ہمارے پاس کیا تھا یہ دیکھیں 3 9 8 3 total نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے balance carried دیکھیں بھئی total میں اور balance carried down میں فرق ہوتا ہے لیکن آپ نے trial balance میں کونسا balance لکھے جانا ہے balance carried down ہر لیجر کا اب جہاں پہ دیکھیں کیا balance تھا اچھا یہ دیکھو کہ یہ balance carried down sales account کی کونسی سائیڈ پر تھا تو trial balance کی credit سائیڈ پر جائے گا opposite opposite جائے گا اب یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کیوں کانسر مل جائے گا لیکن ابھی کے لیے آپ نے follow کرنا ہے کہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا ایسا کیوں کر رہی ہیں لیکن ابھی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ trial کسی بھی لیجر میں اگر balance carried down debit سائیڈ پر ہے تو وہ trial balance کی credit سائیڈ پر جائے گا اور اگر balance carried down credit سائیڈ پر ہے تو وہ trial balance کی debit سائیڈ پر جائے گا opposite جا کر ہم لوگ انہیں اس کو record کریں کلیر ہو گئی بات اب دیکھیں میں اس کو جا کر credit سائیڈ پر لکھوں گا 3983 یہ credit کولم میں کوئی مشکل جیز ہے بات sales account ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں next ہمارا لیجر اب one by one اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی کسی نے capital پہلے لکھ دیا کسی نے cash پہلے لکھ دیا کسی نے bank پہلے لکھ دیا بھئی سارے account سے لکھو sequence ضروری نہیں ہے اب جس نے جس sequence سے لیجر سے بنائے ہوئے ہوں گے اسی sequence سے لکھنا شروع کر دے گا ہوگی یہ بات اچھا next لیجر دیکھیں کون سا تھا sales return کا balance carry down تو میں جا کے trial balance میں کون سی سائیڈ پہ لکھوں گا کیوں کیونکہ balance carry down لیجر کی credit سائیڈ پر ہے اچھا آپ کو یہاں دیں کہ sales return کا دوسرا نیم کیا ہے شاباش return inward تو یہ بات یہ نام بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اب damage column میں آپ نے 20 لکھ رہے ہیں next لیجر ہے آپ کے پاس purchases اس سے next تھا آپ کے پاس purchases return purchases return return اچھا 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 اس کے بعد کون سے accounts ہیں آپ کے پاس اچھا اچھا first four ہم لوگوں نے لکھے لیے اس کے بعد آگے motor vehicles and accounts payable motor vehicles account motor vehicles account کا balance triple one five zero کون سی سائیڈ پر آئے گا ڈیابیٹ سائیڈ پر آئے گا شاباش good and account payable to pranky motors and the balance is four nine five zero کون سی سائیڈ پر credit سائیڈ پر آگیا next دیکھیں ہمارے پاس کون سے legends موجود ہیں discount allowed and discount received eight and twenty seven discount allowed and discount receive discount allowed is eight or discount received is twenty seven next ledger capital and BB bank loan capital balance fifteen thousand nine hundred am i right yes sir BB bank loan seven seven fifty यह credit पर लिखेंगे उसके बाद आपके बाद लेजर आ रहे थे rent rent expense account rent expense 170 175 business rates expense 1 130 1 30 drawings इस इसके बाद हो ना इसके बाद हमारे पास cash 1070 50 bank seven 55 इसके लेजर आपके कंपलीट हो गए उसके बाद रिशीवेबल्स और पेबल लेजर्स के साब भी यही कुछ किया जाता है लेकिन जहां पर हमें इस बाद से गर्स नहीं होती के रिशीवेबल्स कौन हैं हमें इस बाद से गर्स होती है रिशीवेबल्स कितने हैं ओके इसी तरह से पेबल्स हमें टोटल से गर्स होती है हमें यह गर्स नहीं होती के पेबल्स कौन कौन हैं تو یہاں پر آپ نے لسٹ آف بیلنسیز میں سے اپنے ریسیویبلز اینڈ پی بیلنس کے بیلنسیز لے لینی ہے تو آپ کے ریسیویبلز کا بیلنس آپ کے پاس کیا آ رہا تھا اچھا میں نہیں ٹیبیٹ سائر پہ کیوں لکھا ہے کیونکہ جتنے بھی میرے ریسیویبلز سے ان کا اگر بیلنس کیریڈ ڈاؤن دیکھو تو کریڈٹ سائر پہ موجود تھا جتنے بھی ریسیویبلز سے ان کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن اگر آپ لوگ چیک کر رہے نا تو سب کا بیلنس کیریڈ ڈاؤن کریڈ سائر پہ تھا تو جب ان کو ایڈ کیا تو ان سب کو ڈیویٹ سائر پہ لکھ دوں گا اسی طرح سے پی بیلنس کیریڈ ڈاؤن دیکھیں تو سب کے ڈیویٹ سائر پہ تھے بیلنس کیریڈ ڈاؤن تو ٹرائل بیلنس میں کہاں چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس کریڈ سائٹ پر اور اماؤنٹ ہے وان ٹو زیرو ای آل رائل کیا کوئی ایسا لیجر ہے جو ہم سکپ کر چکے ہوں بھر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے بائی میسٹیک کوئی ایک بھی لیجر سکپ کر دیا نہ آپ کی ساری اکاؤنٹیں غلط ہو جانی ہیں اور پھر وہ آئیڈنٹی فائے کرتے ہیں پھر ہوگے کہ میں نے ایرر کیا کہاں پھر ہے ایرر کو آئیڈنٹی فائے کرنا پھر مسئلہ بات جڑے ایون کہ ان فیوچر ایفی آر ون کے اندر جا کر آپ لوگ ایررز کو آئیڈنٹی فائے بھی کروگے پریکٹیکل لائم میں تو بہت زیادہ کروگے اور ان کی کوریکشن کرنے کے میتھرز بھی سیکھ ہوگے کوریکٹنگ ایررز ریکٹیفکیشن آف ایررز پورا چپٹر پڑھوگے آپ لوگ ایفی آر ون میں اب جیسی آپ کی سارے لیجرز آپ لوگ کر چکے روائیڈ بیلنس میں تو اس کے بعد آپ نے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کا ٹوٹل کر لینا ہے شابہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ کا ٹوٹل کریں کوئی اماؤنٹس کتنی ہونی چاہیے شابہ جلدی کریں کچھ سٹوڈنٹ ڈیبیٹ کا ٹوٹل کر لیں کچھ سٹوڈنٹ کریڈٹ کا ٹوٹل کر لیں ساتھ ساتھ والے کے ساتھ کر لو مکس یہ آپ نے سارے کر لی ہے اینڈ تک ٹو سکس ایٹ ٹو سکس ایٹ آپ کو ریڈٹ والے بھی کہیں گے کہ یہی ہے تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ڈیبیٹ بک کی پی تو آپ کو یاد ہے کہ جتنی اماؤنٹ سے آپ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کو ریڈٹ بھی اتنی اماؤنٹ سے کرتے تھے کہ جورنل اینڈری میں کبھی ایسا ہوا کہ ڈیبیٹ ڈیفنیٹ اماؤنٹ اور کریڈیڈ ڈیفنیٹ اماؤنٹ ہو جب آپ نے پوری اکاؤنٹنگ کے اندر ڈیبیٹ کریڈیڈ کو ایکورڈ رکھا ہوا ہے تو آپ کے ٹوائل بیلنس کے اندر ڈیبیٹ کولمز کا ٹوٹل ہمیشہ کریڈیڈ کولمز کے ٹوٹل کے ایکورڈ ہوگا اور اگر یہ ایکورڈ آ جائیں تو یہ اس بات کی گرنٹی ہوتا ہے کہ یہاں تک آپ کے اکاؤنٹنگ بلکل ٹھیک ہے کوئی سو نہیں ہے آن رائٹ اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ٹوائل بیلنس سے فائننچ اور سٹیٹمنٹ بنانا سیکھی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو ڈائریک چپٹن نور نائن پہ لے کر گیا تھا کہ پیٹا یہ آپ کے پاس ایک ٹوائل بیلنس موجود ہے اور اس کی مدد سے آپ نے فائننچ اور سٹیٹمنٹ پریپیر کر کے آنے ہیں صرف اس ٹوائل بیلنس کو آپ نے دیکھنا ہے جو ٹیٹا کی بن ہے اسی کو اکاؤنٹ پور کرنا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے سٹیٹمنٹ آف کام پریہنسیو انکام مطلب پروفیٹ اور لاس اکاؤن انڈ سٹیٹمنٹ آف فائننش اپ پوزیشن بیلنس شیٹ بنا کر آنی ہے کلیر اور جو آپ کو ایکزمپل نور سیمن دی تھی میں نے اس میں ٹوائل بیلنس تک کام کر کے آنا ہے لہجر آپ نے بنا لیے آج آپ نے ان کی کلوزنگ کرنی ہے اور اس کی مدد سے ایک ٹوائل بیلنس بنا لینا ہے ہو جائے گا دیٹس آف آٹو دے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ